ہماری جماعتیں اگر ٹرینیں بس میں سبر کر رہی ہیں تو چلیں راستے میں سب کو دعوت دیں سب سے ملاقاتیں کریں ٹرینوں میں مسافروں کو تنگ نہ کریں کسی مسافر سے اپنی سیٹ نہ بدلیں جماعت کے سادھییں ساتھ رہیں گے نہیں جس کی جہاں سیٹیں وہاں رہے کسی مسافر کو تنگ کرنا یہ مناسب نہیں میں نے آتے ہوئے دیکھا ٹرین میں کہ اسٹیشن کے مسافر پریشان تھے سارا مجمع یہاں سے اسٹیشن پہ لیا اسٹیشن میں خوب ہنگامہ ہوا خوب بڑا مجمع لوگ سمجھ رہیا کہ یہ خوش ہوں گے ہمارے استقبال کرنے سے میں یہ دیکھتا رہا کہ کہیں اللہ نہ کرے ہمارا سفر اللہ کے ہاں سے مردود نہ ہو جاوے ہمارا سفر مردود نہ ہو جاوے اور یہ اتنے سارے لوگ اسٹیشن پہ آگئے مسافر پریشان نہ ہو رہے ہوں ٹرین میں ہمارے ساتھی نماز پڑھ رہے تھے ایک ساتھی نے راستہ روک دیا وہ ٹرین کے ملازم کھڑے رہے کافی کیا کا سامان لیے ہوئے کافی پیچنے والے میں یوں ڈڑتا رہا میں نے کہے نماز مردود نہ ہو جاوے میں یوں ڈڑتا رہا نماز مردود نہ ہو جاوے ساتھیوں سے میں نے کہا ایسے نماز پڑھو کہ غزر نوالوں کا راستہ نہ رکھے ورنہ صحیح حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا جا کے اعلان کر دو صحابہ میں جو راستے کو تنگ جو راستے کو بند کرے گا جس کے دین کے محنت اللہ کیا خبول نہیں ہوگی یہ صحیح حدیث ہے منتخب میں صحیح حدیث ہے من قطع طریقاً وضیق منذلت فلا جہاد لہو اس کی دین کے محنت اللہ کیا خبول نہیں ہوگی جو راستے کو بند کرے گا جہاں جگہ کو تنگ کرے گا صحابہ سے میں اعلان کر رہا ہے آپ نے اپنے منادی کو بھیج کر اعلان کرنے والے کو بس میں ٹڑتا رہا پورے صفر میں اس وشی سے چلا یہاں تک آیا راستے میں دیکھتا رہا لوگ سواجیوں کو ہٹا رہے تھے ہماری وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے ہمارے ہٹو بچو نہیں ہے ہٹو بچو نہیں سب کے ساتھ سب کے ساتھ اس طرح چلو جس طرح ایک عام انسانوں کے ساتھ چلنا چاہیے میں نے عرض کیا تم اللہ کا راستے میں نکل رہے ہو ٹرین میں ہو گئے نہیں جی جماعت ہے جماعت ہے جماعت ہے تو کوئی عذاب تو نہیں ہے یہ سب کو پریشان کریں جماعت ہے جماعت کا مذہب کیا ہے سارے ٹرین کے مسافروں کو کسی مذہب کے کسی خیال کے کسی دین پر ہوں ہم سے سب کو راحت ملے چاہے سب کے لیے لے آؤ بچکٹ سب کے لیے لے آؤ سب کا اکرام کرو تمہارے پاس پھلیں سب کو کھلاو حمیر صاحب مید رجید جا رہا ہے یہ ٹرین کے مسافروں کو تمہیں کھلاو ہاں ہاں تو رو کھلاو یہ تو سندت ہے میں تم سے ایک قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اگر ہماری جماعتیں پھرنے والی صحابہ کی طرح پھرے نا تو تم پھرنے والی جماعتیں اس ملک میں غیروں کو اسلام کا تعارف کرا سکتے ہو سارا تعصب ساری دوریاں اور سارے مقابلے اور ساری خوریدیاں خدا قسم صرف اس لیے ہیں کہ یہ زمانے میں مسلمان غیروں کے ساتھ صحابہ کی طرح رہنا نہیں چاہتا یہ زمانے کا مسلمان غیروں کے ساتھ صحابہ کی طرح رہنا نہیں چاہتا اگر یہ زمانے کا مسلمان غیروں کے سامنے صحابے کے طرح پیش آئے جائے نا تو اس زمانے میں بھی اللہ رب العزت وہ آمن اور السلامتی کا محل قائم کرتے جو دور صحابہ میں تھا بس میں نے حرم کیا کہ ٹرین میں اس طرح نماز نہ پڑھو کہ مسافروں کو دشواری ہو تم اپنے پوشش کرو یہ ٹرین ٹھیڑنے والی اسٹوشن پر تو دو حیثوں میں نہیں کرتے مختلف نماز پڑھ دو اور اگر اتنا وقت نہیں ہے تو پھر دو دو ساتھی چاہے نماز کریں یہ نہیں کہ چار آنے ملکہ نماز نماز کرنے راستے میں یہاں سے وہاں تک کھڑے ہو جانے نماز پڑھنے بلکہ کوشش کرو اس بات کی جو ایسا وقت ہے جس میں چلت پلت کم ہو رہی ہے عام طور سے مسافر رات کو سوتے ہیں تم نماز خجر کی عبروں پڑھ لو وقت آخر ہوتی پڑھ لو گئی ہر ممکن ہے کوشش کرو کہ تمہاری عبادت سے مسافروں کو دشواری نہ ہو ٹرین کے عملے کو دشواری نہ ہو اگر اپنے عقام کو اللہ کے اقبول کرانا چاہتے ہو بس اس طرح ہمیں ٹرین میں مسافروں کو پریشان نہیں کرنا ہماری جماعتیں بڑی غلط یہ کرتی ہیں کہ ٹرین میں تعریف کرلے کے قائم کر لیتی ہیں حالانکہ ٹرین تعریف کرنے کی جگہ نہیں ہے ٹرین میں تو دعوت دو ملاقاتیں کرو کتاب ہر ایک کے پاس اپنے ہونی چاہیے صبح آرز کر دیا گیا تھا ہر ایک پاس اپنی کتاب ہو وہ اس کتاب میں سے خود بھی پڑھے دوسرے کو براہ والے کو پڑھ کے سنا دیں نہیں پڑھنا آتا براہ والے سے سن لیں کچھ بھی نہیں ہے تو براہ والے کو کلمہ یاد کرا دیں نماز سیکھ لیں اس کو نماز سیکھ لیں اس طرح سے ہمیں اپنے وقت ترین کرتی ترہا گلدارنا